رضا کیا ہے اللہ کی فیصلی ہے نا کتنی فوتیدگی اس طرح میں ہوئی ہے لگا تا کتنے افراد لگا تا چلے گئے سوسائٹی محسوس کرتی ہے کمیونٹی محسوس کرتی ہے دوست حباب تانکدار اس گرانے کی دکھ کو بھیل کرتے ہیں لیکن یہ فیصلی کسی شریک کے نہیں یہ فیصلی اس ذات کے ہیں جو وحدہ کا شریک ہے وہاں کوئی قام مار سکتا نہیں اب اس کے فیصلوں پر راسی رہنا کوئی شکوہ کیا بھی جائے تو کار کر نہیں ہوتا کوئی آہو بھگا کیل بھی جائے جو وہ نفرسان ہوتی تو پھر حکم کیا ہے اس کے فیصلے کو تسلیم کر لو آخر وہ ہمارا رب ہے ہمارا پالے والا ہے ہماری سندگی اور بہت کا مالک ہے ہمارے تمام معاملات کا مالک ہے ہمارے سارے فیصلے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں رب کائنات کے ہاتھ میں ہے وہ جھوک کرتا ہے اسی کو زیبا ہے اس میں میں چھوٹی سی دو چیزیں بیان کرتا ہوں بس اتنے ہی قائم ہے حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی انہو بیوار ہوئے اب آپ کی حسنی سے آپ سب واقف ہیں میرے خیال میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو حضرت سیدنا شدیق شد و روز میں زندگی کی ہر سا سامنہ کے لار پر قربار دیئے آپ جب بیوار ہوئے میرے میرے دوست نے سبحان اللہ کہی ہے یہاں کوئی پابندی نہیں آپ بھی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ کوئی پابندی نہیں ادنیت یہ کرنی ہے کہ سبحان اللہ میں کہوں گا اس کا کتنا سواب ہے وہ سبانی کی روز کو پہنچیں آپ تو کہہ دو سبحان اللہ کہنا چاہیے سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر پاددار صداقت کمری والے کے وہ صحابی جن کا سکر قرآن میں اللہ نے جن کی صحابیت کو بیان کیا ایک لاکھ چوبیس حدال کموں بیش حضور کے صحابی ہیں رب جائرات نے جس صحابی کا بیان کیا ہے قرآن میں اس حسنی کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار جو کرنا آپ بیمار ہوئے تو دوست آئے ایسے ہی ہوتا ہے نا دوست آئے آخر کہنے لگے آپ بڑا قیمتی جید نبیوں نبیوں بڑا کرتا ہوں تمہارے سارے مشورے اپنی جگہ بجا ہے میں نے جاکر بھی دیکھے ہیں حقیب بھی دیکھے ہیں قبیب بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے معارض دیکھے ہیں لیکن جو میرا حقیم ہے جو میرا قبیب ہے جو میرا حقیم ہے جو میرا اراج کرتا ہے میں نے اس کو چیک کروایا میں نے اس کو چیک کروایا بات سمجھ آ رہی ہے نا میں نے اس کو چیک کروایا ہے اپنی جو سے دوست کہنے لگے جناب ٹھیک ہے ہمیں نہیں بتا تھا کہ آپ نے چیک کروایا ہے آپ فرمانے لگے میں نے اپنے ڈاکٹر سے اپنے طبیب سے چیک کروایا ہے تو دوست کہنے لگے جو بتا دیں کہ ڈاکٹر کہتا کیا ہے آپ کا طبیب کہتا کیا ہے آپ نے آسما کی طرف رہدر اٹھائی پرمایا پوچھتے ہو طبیب کیا کہتا ہے میرے طبیب نے کہا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے یہ جو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ تو بے نیاس ہے اس عقیدے سے انسان کو آسانیہ ہو جاتی ہے کہ میرا خدا جو کرتا ہے اس کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہی کرتا ہے اور حضور نے فرمایا میں نے وہ مقامِ رضا میں بات کرنی ہے ایک اس حدیث کو جان کرنے کے بعد پھر حتم کریں حضور نے فرمایا مومن مومن فرمایا ہر حال میں نفے میں رہتا ہے جو بات میں نے کیا ہے وہ مومن کی کیا حضور نے فرمایا مومن جو میرا کلیمہ پڑھتا ہے میرا امتی بن جاتا ہے فرمایا ہر حال میں اسے نفہ ہوتا ہے کبھی گاٹھا نہیں پڑھتا یہ کمری والے کے کلمے کی شان ہے شیخ کمال ہے نسبت مصطفہ کا فرمایا مومن کبھی گاٹھے میں نہیں ہوتا پھر کھوڑ کر گیان کیا فرمایا اگر دن مالے آ جائیں گے تو سبر کرتا ہے میرا رب سبر پر بے حساب عجر آتا کرتا ہے یہ گور کریں نا جس پسے مدر میں میں بات کر رہا ہوں فرمایا اگر کوئی دن خراب آ جائیں گے خادثات آ جائیں گے اموات ہو جائیں گے کاروبار میں نقصان ہو جائیں گے کوئی ایسا وقت آ لے کہ آدمی محسوس کرے کہ ہمبرک ایسا وقت آ گیا ہے آزمائی شروع ہو گئی ہے امتحان شروع ہو گیا ہے حضور نے فرمایا ہو میرا قربہ پڑھ دے وانا اور آزمائی شروع میں سبر کرے میرا رب سبر پر بے حساب عجر آتا فرماتا ہے اچھا دن مالے ہوں تو اللہ سبر پر عجر آتا کرتا ہے گا ٹھا تو نہیں کا پڑھا بے شک دن مالے تھے لیکن گا ٹھا دن مالے آ جائیں بندہ کرے سبر کاٹا نہیں پڑھتا حضور نے فرما دیا کاٹا سبر کرے تو کاٹا نہیں فرمایا اگر دن آ جائیں اچھے تو وہ کرتا ہے شکر اور شکر پر اللہ نے کیا بھیان فرمایا ہے فرمایا اللہ ان شکر دوں تو لا عصید اللہ کو اگر شکر کرو گے تو جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں دوارہ رب اضافہ فرما دے اب دن مالے آئے سبر کیا اللہ نے عجر آتا کر دیا دن اچھے آئے تو ایمان والا شکر آتا کرتا ہے اللہ شکر پر نعمت بڑھا دیتا ہے اب مجھے صرف اطلاع بتا دیں ایک کاٹا پڑا ہے یا فائدہ ہوگا ہے مومن کو کبھی کاٹا جو میں نے شروع میں کہا تھا مقام رضا کونسا مقام ہے جن کو اللہ نے سبان دیا وہ ضرور کے مقامیں شاہ صاحب نے آپ کو کچھ نہیں کہا یہ بڑے ہمارے سرمایا سید ہیں سچے سچے سید ہیں اللہ نے ان کو بڑا کمال دیا ہے انہ نے بلکل آشتہ سے دیتا ہے کہ میں تو آپ کا واقع ہوں تو اس طرح نہیں سب کو ہو ملکر مقام رضا مقام رضا کب ملتا ہے حضور کہتا ہے کانج بخشلی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ قشل محجوب میں حدیث لائے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ تعالیٰ میرے رابشے تو بتا کہ کون سا کام کروں جنت بھی مل جائے اور تُو راضی بھی ہو جائے بادلے کو جنت بھی مل جائے اور تُو راضی بھی راضی ہونا رضا ہے راضی کا نام رضا ہے جب اللہ راضی ہو جاتا ہے اس سے مقام رضا کہتے ہیں اور ناس دے جاتا کی عطا کی اور آیا جب میں بندے سے ٹوٹ کر راضی ہو جاتا ہوں اسے رضا کا اظہار کرتا جاتا صاحب کہتے ہیں عدیس لائیں حضور کی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پر کھڑے ہو کر اللہ یہ تو بتا کوئی ایسا کام میں کروں تو جنت بھی دے اور راضی بھی ہو جائے تو آواز آئی کہ جو ہمارے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے ہم اسے جنت بھی دے دیتے ہیں اور اس سے راضی بھی ہو جاتے ہیں ہم اسے جنت بھی دے دیتے ہیں اور راضی بھی ہو جاتے ہیں آفش راضی بزرگ ہوئے ہیں آفش راضی بزرگ ہوئے ہیں جب بمی استاد ان کا پڑھاتے تھے نا مدرسے میں آفش راضی کا تو ہم کہتے تھے یہ کیسا ہو راضی بھی ہے لیکن جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ اس میں تو بڑا فلسوہ چھکا ہوا ہے اس وقت ہم اکتا جاتے تھے پیریٹ پڑھنے میں جو بلکہ اکتا ہٹا جاتی تھی لیکن اب سمجھاتی ہے کہ آفش راضی کے کلام میں کیا آتا سیت ہے آفش راضی نے ایک بات لکھی ہے اور وہ کہتے ہیں اور یہ جو بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں ہے یہ بات خاجہ دہو ساتھ کے نام ایک خط ہے اس خط میں ایک عاشق نے یہ بات لکھی ہے یہ پورت آتا آپ کو تسلی ہو آفش راضی کہتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت ہے نعمتوں کا ٹھکانہ کچھ جنتی ایسے ہوں گے جو جنت کی کوئی نعمت نہیں کھائیں گے جنت میں جائیں گے لیکن جنت میں کوئی نعمت نہیں کھائیں گے اللہ پوچھے گا تمہیں جنت بھی ہے اور جنت میں نعمتیں ہیں کھاتے کے انہیں تو وہ بندے کہیں گے اے مولا ہم نے کھانے کے لیے نہیں ساری صدقی گزائی ہم نے جو اتنا طرح جد کیا پاہ جد پڑھتے تھے درود و سلام پڑھتے تھے ربو و سجود کرتے تھے خوش و خدو کرتے تھے ہم نے ساری صدقی محلت میں مشتط میں تیری جاد میں تیرے محبوب کے عشق میں گلاری ہے اس لیے نہیں گلاری کہ جنت میں جائیں گے اور جنت کی نعمتیں کھائیں گے ربو پوچھے گا پھر کیا چاہتے ہو پھر جنت بھی مل گئی نعمتیں بھی مل گئیں لیکن اب یہ طالب باقی ہے طالب ڈیٹ نہیں ہوتی طالب ڈیٹ ہو جائے تو وہ عشق نہیں رہتا وہ حوص ہوتی ہے طالب بڑھتی جائے تو یہ عشق آفش راضی کہتا ہے کہتا ہے کہ بڑی توجہ سے آپ نے جونا سنیں آفش راضی کہتا ہے کہ وہ جنتی کہیں گے کہ ہم نے اس لیے یہ کام نہیں کیے تھے کہ تُو ہمیں کھانے کو دے گا اللہ پوچھے گا پھر بتاؤ کیا چاہتے ہو تو وہ جنتی خاص جنتی کہیں گے بے ہجاب پردے کی بغیر مولا تیرا دیدار چاہتے ہیں مقامِ رضا یہ ہے کوئی صبر کرے اللہ کے فیصلے پر کوئی حمد سے سبر کرے خدا کے فیصلوں پر زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں زندگی میں بڑے بڑے انتہان آتے ہیں لیکن جو اپنے رب کے فیصلوں پر سبر کر جاتا ہے اللہ اسے مقامِ رضا عطا کرنا جاتا ہے اور مقامِ رضا وہ مقام ہے کہ آدمی خدا کی دید کے بغیر مطمن ہی نہیں ہوتا اللہ تعالی اس فیملی کو بڑے شاہد آئے ہیں بڑے سجد میں پہنچے ہیں اللہ تعالی قدم قدم پر ان اس سبر کا عجد آتا فرمائیں مالک کے فیصلے ہیں اس کے فیصلوں پر راضی جائنا اس میں رضا جاتا ہے اللہ تعالی آپ کا آنا ہم سب کا حاضر و ناقبول و ملزور فرمائے تو میں درہاز کروں گا پیر سید عسان اللہ شاہ صاحب سے کہ ختم شریف بھی پڑھیں اور دعا بھی کریں اور یہ سلسلہ اکھتا ہم پسکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ایوہ الفافرون لعبد ما دعبدون ولا انتم عبدون ما عبد ولا انا اعبد واملق ولا انتم عبدون ما عبد لكم دینكم وليدين بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اهد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له هو الهد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اهد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له هو الهد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اہد اللہ الصمد لن يلد ولم يولد ولم يقول له قبول اہد بسم اللہ الرحمن الرحیم